اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہ ٹی وی فرنک فورٹ الحمدللہ مہ ٹی وی فرنک فورٹ نے جرمنی اور یوکے ڈرائونگ تھوری کورس اردو ٹرانسیشن کے ساتھ اپنے تمام پاکستانی اور انڈین کمیونٹی جو کہ اردو سپیکنگ ہیں ان کی آسانی کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کی ہیں ویڈیو تو آج میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ سعودی عربیہ میں کیسے آپ اپنا ڈرائونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں کون سی ریکوائرمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑی تداد میں پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں انڈین بھی بہت زیادہ تداد میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ کو ساری چیزیں انٹرٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد میں سعودی عربیہ کا جو ڈرائونگ کورس ہے اس کو بھی آپ لوگ کے ساتھ اردو ٹرسیشن کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو بھی ویڈیو ہوں گی جو بھی طریقہ کار ہوگا تو چلے ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے چینل پہ آنے والے تمام نئے لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایم ایسٹیو فرنگ فورڈ کو سبسکرائب کریں اور سال لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں اس طرح کی مفید ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گی تو میں نے لیپ ٹاپ کی سکرین اوپن کی ہوئی ہے تاکہ میں آپ کو بہتر انداز میں تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیر کر سکوں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کنٹری سے آئیں اور آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائونگ لیسنس ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرانی ہے یہ ہر جگہ سیم ہوتا ہے اگر آپ جرمنی آتے ہیں یہاں پہ بھی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن کرائیں اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائونگ لیسنس نہیں ہوتا تو پھر آپ کو جو ہے وہ کلاسز لینی پڑتی ہیں تیس سے لے کے نبے جو گھنٹے ہوتے ہیں یعنی ٹرٹی آرز لے کے نائنٹی آرز تک جو ہے وہ آپ کو کلاسز لینی پڑتی ہیں اور اس میں جو منیمام ایج ہے یہ آپ کی اٹھارہ سال ہونی چاہیے یعنی کم سے کم عمر جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے اس کے بعد آپ کا جو کپی آف یور پاسپورٹ جو ہے الانگ ویزا یعنی ویزے کے ساتھ جو آپ کا پاسپورٹ جہاں پر ویزا لگاو ہے اس کی بھی کپی چاہیے آپ کی فور فوٹو جو ہے نا فوٹو گراف جو ہے وہ پاسپورٹ سائز کی تصاویر چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک فارم جو ہے وہ فل کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا کامہ جو ہے وہ بھی ساتھ دینا ہوگا اس کی کپی بھی اس کے بعد بہت ضروری جو چیز ہے وہ ہے میڈیکل ٹیسٹ فارڈ ڈرائونگ لیسنس سعودی ریبیہ وہ بھی آپ نے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے انہیں اس کے بعد آپ نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے یعنی آپ نے جب اپلائی کرنا ہے اس کے لیے جو فیس ہے وہ دینی ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس دوسرے کنٹری کا لیسنس ہے تو آپ نے اس کی ٹرانسیشن کرانی ہے اب یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو آپ جو ان کی سائٹ ہے وہاں پہ جا کے فارم کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں خود بھی فل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں لائک جیسے ایجینٹ ہوتے ہیں تو اس میں بیس ریال آپ کسی کو دیں تو آپ اس کو فل کروا سکتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک ڈرائونگ سکول ہے جس کا نام دلا ہے تو اس کو آپ نے وزٹ کرنا ہے اور وہاں پہ ان کے بقول کے بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کو ایک جو ہے وہ ٹوکن ملتا ہے جس کے اوپر بی لکھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لیسنس چیک کاؤنٹر جو ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ پھر آپ نے ان سے بات کرنی ہے اس کے پاس وہ کہتا ہے جی فرس ٹرائل فار سعودی ڈرائونگ Lessence تو وہ کہتا ہے آپ نےroleک کابل سیکھ بھی периThe Get announcement آپ کو معضی من다고 ہے اور اس کے پاس دو اپری طے پر رپے ٹرائل یہ یہاں پہ جرمنی میں بھی ہوتا ہے کیونکہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں یا جو آپ کی جو اگزیم لیتا ہے بندہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بیسیکلی باز کو انگلیش نہیں آتی جیسے یہاں پہ باز پھر کہتے ہیں ہمیں انگلیش نہیں آتی ہمیں اپنی ہی لینگویج جرمن آتی ہے اس لیے پھر آپ بیسیک کچھ الفاظ ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے وہ آپ سے یہ کہے گا جیسے انگلیش میں ہوتا ہے بھائی رائٹ چلے جاؤ لیفٹ چلے جاؤ یہاں رک جاؤ یہاں پہ ریورس کر لو یہاں پہ پارکنگ کرو تو یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھ لیں اس کے بعد کہتا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا جہاں پہ میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جب ٹریکٹیکل ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سی بنیادی چیزیں جو ہے ان کا آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ نہ بنے اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمپیوٹر ٹیسٹ ہوتا ہے لائک تھیوری ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ایک کمپیوٹر کے اوپر وہ آپ سے لیا جاتا ہے اور اسے وہ کہہ رہا جی تو اس کے بعد وہ کہہ رہا جی دلار ڈرائیونگ سکول ٹائمنگ اینڈ فیسٹ تو وہ کہہ رہا جی ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈے شیفٹ سات سے لے کے بارہ بجے تک ایوننگ شیفٹ ہوتی ہے تین سے لے کے شام سات بجے تک تو یہاں پہ وہ آپ سے فیسٹ لیتے ہیں چار سو بیس ریال لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو ان کے ٹائمنگ ہیں جن میں یہ سکول اوپن ہوتے ہیں یا جو آپ کو پریکٹس دیتے ہیں ٹائمنگ آپ کوئی بھی ٹائمن چوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے جی یعنی آپ نے یہ تمام چیزیں یہ اس میں سیکھنی ہوتی ہیں جس میں آپ کا گاڑی چلانا ریورس کرنا یہ ساری چیزیں پارکنگ گئے رہا once you successfully complete the training the school will give you a date for the final test which is the reverse parking and computer test the school will be functional on all working day except Friday یعنی جمعے کے علاوہ یہ تمام دنوں میں آپ کا test date کوئی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کا computer test بھی ہوگا اور آپ کا practical test بھی ہوگا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ the total amount of fees you will have to pay for a driving license اس میں اس نے بتایا دس سال کا اگر آپ نے لسنس پلائی کرنا ہے تو اس کے لیے چار سو سعودی ریال ہیں اگر پانچ سال کے لیے کرنا ہے تو دو سو سعودی ریال ہیں اور اگر آپ نے آٹھ سال کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ لکھا ہوئے جی یہاں پہ پھر اس کے بعد لکھا ہوئے جی بیس سعودی ریال fee جو ہے وہ ہے to fill driving license application form ہنڈرٹ ریال جو ہے وہ ہے computer test fees کے اور چار سو بیس جو ہیں وہ سعودی ریال جو ہیں وہ دلال driving school کی fees ہے تو یہ total جو سامین ساری چیزیں ملا کے یہ کہتے ہیں جی نو سو چالیس سعودی ریال بنتے ہیں یعنی ہزار سعودی ریال بنتا ہے اور اس کے بعد انہیں ساتھ اپنے تمام نمبر وغیرہ ورس اپ وغیرہ جو ہے وہ شیئر کیے ہوئے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیزیں کلیر ہوگی ہوگی کہ آپ کو کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں جب آپ نے driving license کے لیے اپلائی کرنے سعودی ریبیہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس میں میں اب آپ کے ساتھ سعودی ریبیہ کے different questions انشاءاللہ شیئر کروں گا کچھ ایک دو ٹیسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد آپ سے practical car ٹیسٹ میں کونسی چیزوں کا یعنی آپ نے دھیان رکھنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک علیدہ ویڈیو کی شکل میں شیئر کروں گا تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو دوسرے لوگ کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ اپنے حوث ملک منصورہ میں کوئی جائزت دیجئے اللہ حافظ